جی محرم الحرام کی تیاریوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں زلعی انتظامیہ کے جانب سے کیا تیاریاں ہیں سیکیورٹی پلان کیا ہے اور روٹس کی جو صفائی ہے جہاں پہ مجلسیں ہیں جلوس نے گزرنا ہوگا ان کی صفائی کے حوالے سے بات کریں گے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹن کمیشنر سٹی ملتان خواجہ امیر صاحب ان سے بات کرتے ہیں جی سر اگاہ کیجئے گا کیا تیاریاں خاص کر سیکیورٹی کے حوالے سے جی بسم اللہ الرحیم جی ڈیپٹی کمیشنر ملتان طایر بٹو صاحب کی دہیت کے اوپر ہم نے سلسلہ کافی عرصہ شروع کیا ہے جہاں پہ ہم لائسنس وولڈرز اور جو یہ ان کے کمیونٹی کے جو ان کے لیڈرز ہیں ان کو انگیج کر کے جہاں جہاں پہ ہمارا کام انوات ہے وہاں پہ وزرز بھی کرتے ہیں ہماری کارپریشن کے اندر ففٹی تری سکیمز ہیں جس کو ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ہم جو روٹ ہیں جلوس کا ان کو بہتر کرنے کے لیے جو وہاں پہ لوگ جائیں گے ان کے سانی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روٹ کو بہتر کریں ہماری لائٹنگ کی بھی سکیم ہے جہاں پہ رات کو جلوس ہیں تاکہ سیکیورٹی کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور ایک اچھا انوارمنٹ پروائیڈ کرنے کے لیے ہماری وہ بھی ہے ہماری آٹھ جو سکیمز ہیں وہ سورج مانی کے اریاں میں ہیں جس کو زلہ کانسل کیٹر کر رہی ہے ہم ابھی جو گلیاں وزٹ کر رہی ہیں اس میں ظاہر ہے کہیں ایک نہ کہیں پہ روم فور امپروومنٹ کافی زیادہ ہے پڑا ہم لائسنس اولڈرز کو بھی اس لئے ساتھ لے رہے ہیں تاکہ ہم اس کو پرائیٹائز کر سکیں جو ہمارے پہلے تین چار دنوں کے جلوس ہیں اگر وہاں پہ کئی کونٹریکٹر کی طرف سے کئی کمی کو تائی ہے کئی پہ لیکسٹی ہے ہمارے کسی دپارٹمنٹ کی طرف سے تو ہم لوگ خود وہاں پہ موقع پہ جا رہے ہیں تاکہ وہاں جا کے کام کو ایکسپیڈیٹ کر سکیں ڈیڈ لائنز کو میٹ کر سکیں اور جو لائسنس اولڈرز ہیں جو ان کے کمیونٹی کے لیڈرز ہیں ان کو جو ہے نا اپنے کام کو تکمیل کر سکیں محرم الحرام کے حوالے سے ذلعی انتظامیہ کی خاص کر ایسسٹنٹ کمیشنر ملتان خوجہ عمیر صاحب جو ہیں وہ مختلف روٹس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اور مختلف امام بارگاہ کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو روٹس کی صفائی ہے ان کا بھی جائزہ لے رہے ہیں